امیر المؤمنین مولا علی علی حضرت علی نحج البلاغہ میں ارشاد فرماتے ہیں جو آجز و قاسر ہاتھ سے دیتا ہے اسے باقتدار ہاتھ سے ملتا ہے سید رضی نے حضرت علی علیہ السلام کے اس قول کی تشریح نحج البلاغہ میں یوں کی ہے کہ اس جملے کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنے مال میں سے جو کچھ خیر و نیکی کی راہ میں خرچ کرتا ہے اگرچہ وہ کم ہو مگر خداوند عالم اس کا عجر بہت زیادہ قرار دیتا ہے اور اس مقام پر دو ہاتھوں سے مراد دو نعمتیں ہیں اور امیر المؤمنین علیہ السلام نے بندے کی نعمت اور پروردگار کی نعمت میں فرق بتایا ہے کہ وہ تو اجز و قصور کی حامل ہیں اور وہ باقتدار ہے کیونکہ اللہ کی عطا کردہ نعمتیں مخلوق کی دی ہوئی نعمتوں سے ہمیشہ بدرجہ بڑھی چڑھی ہوتی ہیں اس لیے کہ اللہ ہی کی نعمتیں تمام نعمتوں کا سرچشمہ ہیں لہٰذا ہر نعمت انہی نعمتوں کی طرف پلٹتی ہے اور انہی سے وجود پاتی ہے امیر المؤمنین مولا علیہ موسیقی